بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اگر کوئی بھی اپرچونٹی کوئی بھی آسانی ویزاز کے حوالے سے آپ کو مل سکتی ہے تو ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اس کی ڈیٹیل رکھ دیتے ہیں ڈاکومنٹیشن کے ریکوائرمنٹ رکھ دیتے ہیں وہ کہاں اپلائے کرنا ہے کیسے اپلائے کرنا ہے آپ کے پاس کیا چیزیں ہونے چاہیے آپ کیا ہونورک ہونا چاہیے یہ تمام چیزیں ہم ایک ہی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آسٹیلین ویزے کی آسٹیلین کے اوپر ہم بات بہت کم کرتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کا پاسپورٹ اتنا سٹرونگ نہیں ہے کہ ایک عام پاکستانی جس کی ٹرائول ہسٹری نہ ہو میں صرف یہ کہوں گا حالی جس کی ٹرائول ہسٹری نہ ہو یا اتھینٹک ریزن نہ ہو تو اس کو آسٹیلیا ویزہ دے دے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے فورٹورزم جانا ہے آسٹیلیا تو اس کے پاس ٹرائولزم کے لیے سند ہونی چاہیے اب آپ کہیں کہ سند تو کوئی ہوتی نہیں ہے سند ہے دیکھیں جب آپ ملیشیا ٹرائول کر لیتے ہیں سری لنکا ٹرائلینڈ ٹرائلینڈ کر لیتے ہیں یا کمبوڈیا یا ایسا کچھ بھی تو آپ کے بارے میں ایک تاثر بننا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ ٹرائبلنگ کو پسند کرتے ہیں آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں آپ جیسے کہتے ہیں کہ ایک پاسپورٹ کو کلر فل کر رہے ہیں لیکن آپ کے بارے میں یہ ازیوم کرنا پڑتا ہے کہ آپ شوق رکھتے ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ یہ فرق کیسے کر سکتا ہے کوئی پکڑ کیسے سکتا ہے پکڑ یوں سکتا ہے کہ اگر آپ نے ساری زندگی میں دو ہزار بائیس کے اندر ہی چھے ٹرائبل کی ہیں یا آٹھ ٹرائبل کی ہیں یا دس ٹرائبل کی ہیں تو اور وہ آدمی جس نے ہر سال ایک ٹرائبل خالی کیا ہے اور ٹوٹل ملا کے چار کی ہیں تو وہ چار بہتر ہیں اس دس سے جو اس نے ایک سال نے کیا ہے کیونکہ یہ شخص جو ہے دس ٹرائبلنگ کرنے والا یہ واردات چکر میں ہے یہ نمبر پورے کر رہا ہے پاسپورٹ تو کالر فل کافی ہو گیا ہے مگر جس طریقے سے ہوا ہے صاف پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک بقاعدہ ایک واردات کے چکر میں ہے اور وہ واردات کی کرنے فوراں پہنچ جاتا ہے کہ جی مجھے یو ایس کے وزر چاہیے یا کینیڈا یا آسٹیلیا تو آپ نے اپنا ایک مزاج کو ثابت کرنا ہوتا ہے with a time with a long time کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی یہاں کبھی وہاں ہاں ایک ٹرائبل دو ٹرائبل اور تین ٹرائبل کر سکتے ہیں وہ جسٹیفائیڈ ہے کیا آپ کمبوڈیا بھی ہوکے آگئے تھائلینڈ بھی ہوکے آگئے ملیشہ بھی ہوکے آگئے راستہ بھی سنگاپور بھی کر لیا تو ایک ٹکٹ میں ہو جاتا ہے ایک ٹکٹ میں تین چار ملک ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ فریکونٹی سرویس دیئے اور یہ لوگ کرتے ہیں یہ ہمارے کرتے رہتے ہیں لوگ اچھا اب ہم بات کرتے ہیں آسٹریلیا ویزے کی آسٹریلی ویزے کا ملے گا آپ کو جو ملے گا وہ ای ویزے ملے گا یعنی کہ پیپر ویزے ملے گا یعنی کہ آپ کے پاسپورٹ کے اوپر یہ سٹیکر نہیں ہوگا آپ کو جسٹ جب آپ جائیں گے تو اسٹیمپ آپ کو ان کے ملے گی کہ آپ اندر آگئے ہیں آسٹریلیا میں اور جب وہاں سے باہر جائیں گے تو آپ کو ایک اور اسٹیمپ لگے گی کہ آپ واپس نکل گئے ہیں یہ ای ویزا جو ہے اس کے اندر بہت ساری سب کلاسز ہیں جب آپ اس کے ڈیٹیل میں جائیں گے آپ کو میں بھی لنک دے رہا ہوں سارے کے سارے اور ڈسکریمٹ سے بھی لے لینا لیکن جب آپ یہ جائیں گے اندر تو آپ کو یہ سب کلاسز سکس ہنڈرڈ کا ویزا ملے گا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں سب کلاسز سکس ہنڈرڈ کا ویزا میں استعمال کرتے ہیں فور ٹیورزم فور وزیٹ فور بزنس ٹرپس شورٹ ٹرپس ہوتے ہیں اور اب آپ کہتے ہیں بزنس کے لیے مل جائے گا ویزا بزنس کے لیے مطلب جو لوگ بزنس کے انوائٹڈ ہیں یا بزنس کے لیے جا رہے ہیں یا ایسا کوئی پروگرام ہے سمینار ہے مطلب ان کو بلائے جا رہا ہے اور وزیٹر جو ہوتا وہ بلائے جا رہا ہوتا ہے جو ٹیوریسٹ ہوتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے یعنی وہ بقائدہ پروپرلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آدمی ٹیوریسٹ ہے اس کو ٹیوریسٹ ویزا ملنے والا ہے اس کو بس اس کو کوئی بلائے نہیں رہا وہ جسٹ سیکھ آف اپنی ایک جس کوئی عادت ہے ٹیوریسٹ وہ کر رہا ہے اچھا اب ویزا کتنے عرصے کام ملے گا تو ویزا ملے گا آپ کو ہو سکتا ہے تی مینے کا ویزا مل جائے ٹھیک ہے نا اور ہو سکتا ہے چھ مینے کا مل جائے اور ہو سکتا ہے سال کا مل جائے یہ تمام ویزاز ویلیٹی دیکھ ہی گئی ہیں جو ہم کو ملتی ہیں اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ویزا ملے گا کیوں یعنی کہ آج آپ اس کے اوپر بیٹھ کے بات کر کیوں نہیں آپ کے پاس ایسا کیا چیز آگئی ہے کہ ہم اس کے اوپر آج یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا پاسپورٹ ویک ہے آپ نے کہا ریزن ہونا چاہیے یہ تمام ہم نظر نہیں آرہی ہیں پاسپورٹ ہمارا وہی پاکستانی ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ریزن میرے پاس شاید اس ٹیم زیادہ سٹرانگ نہیں ہیں تو اس لئے میں نے آپ سے کہا کہ اپرچونٹیز جیسے آتی ہیں ہم اپنی چینل پر ڈال دیتے ہیں اور اس لئے میں نے درخواست کی بھی ہے کہ آپ سبسکرائب کریں گے تو آپ کو وہ تمام چیزیں ٹائم میں پتا چل جائیں گی اب آپ مئی میں ہیں یہ ویزا کا ریزل جو آتا ہے یہ پندرہ دن میں آجاتا ہے ویزل میں آجاتا ہے میکسمم مہینے میں آجاتا ہے آپ مئی میں ہیں مائی جون جولائی اگر سپٹمبر تقریباً پانچ مہینے ہمارے پاس ہیں اور پانچ مہینے بڑے آئیڈیل ہیں اگر آپ مئی سے گھن لیں گے تو چھے مہینے بڑے آئیڈیل ہیں یعنی کہ آج سے ہی آپ اپنی ہومورگ کر سکتے ہیں اگر آپ کا ہومورگ کمپلیٹ نہیں ہے جیم چیتوں میں نشاندہ ہی کروں گا اس کو پکڑ لینا لکھ لینا ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ ٹائرگٹ کریں گے کہ آپ ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی کو ٹی ٹوئنٹی کے اندر کرکٹ ٹورنمنٹ ہے ورلڈ کپ ہے اور پاکستان جو ہے اس کا کی پلئر انہیں کی ٹیم ہے ایک بہت ایسی ٹیم ہے جو پاکستان ورلڈ کپ جیت سکتا ہے مطبع آپ یہ نہیں کہہ ساتھ ہے کہ ہمارے کام وہاں پہ کیا ہے یو اے ای کی ٹیم نہیں ہے پاکستان پاکستان جو ہے وہ ورلڈ کپ کو جیت سکتی ہے کیونکہ ہم ورلڈ کپ جیتے رہے ہیں ماضی میں ہمارا ریکارڈ ہے یعنی کہ پاکستانی اگر آئے گا تو وہ ورلڈ کپ جیتنے کی خواہی سے ہی آئے گا نمبر ون نمبر ٹو سب مانتے ہیں ابھی اسٹلیا آپ کے مول سے ہوگے گیا ہے تو اس کو پتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ کرکٹ کے اندر کرکٹ کنٹری ہے یعنی کہ دونوں کرکٹ کنٹریز ہیں اور وہ نوز کہ پاکستان کرکٹ سے کتنا پیار کرتا ہے دین اوز اچھا آپ کیا کرنا ہے آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے شیڈول چیک کرنا ہے شیڈول ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کرکٹ کا گوگل کرو گے آپ کے سامنے شیڈول آ جائے گا پاکستانی محش نکال لو اب اس کے بعد جتنا آپ نے ٹرپ لگانا ہے اس حساب سے آپ اپنا بجڑ دیکھنا ہے اپنا بینک اکاؤنٹ دیکھنا ہے اور اپنا فیصلہ کرنا ہے آپ ساتھ دن کا ٹور کر سکتے ہو مہینیاں کر سکتے ہو زیادہ بھی کر سکتے ہو آپ کی بینک کی صورتحال کیا ہے اب اس کے اندر آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ناسکو پر آپ سوال کر سکتے ہیں تو کوشش کریں گے آپ جو نمبر چل رہے ہوتے ہیں آپ سوال کرتے ہیں کسا آپ پر نمبر مل جائے گا یہ نمبر چلی رہے ہوتے ہیں نمبر تو آپ نے کبھی ہٹائی نہیں ہے آپ کوئی ویڈیو کھول لیں گے یہ بلیک سٹرپ کے اندر نمبر ہوتے ہیں آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپلائے کرنا ہو تو آپ یہاں پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں نمبر آپ کو مل جاتے ہیں ہر ویڈیو میں نمبر آمیلیبل ہے تو آپ مانگتے ہیں نمبر آپ کو یہ بلیک سٹرپ پر اندر نظر آ رہے ہوں گے ابھی کالی چل رہی ہے اب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ٹکٹس کے بارے میں فکر کر لی ٹکٹ پرچیس کرنے ہیں پرچیس کر لی ہے فرزمپل آپ نے مان لیجئے دو ٹکٹ پرچیس کر لی ہے ففٹین ڈیس کے اندر اندر وہ آ رہے ہیں پاکستانی میچس کے تو اسی اسی دورانیے کے اندر اندر آپ نے اپنا ارینج کرنا ہے کور لیٹر جس میں اپنے پوری کہانی لکھنی ہوتی ہے کہ جی میں جو ہے ہم جس طرح اپنے کلائنٹ سے لکھتے ہیں ہم لوگ بہت تفصیل سے لکھتے ہیں اپنا پورا احوال بیان کر دیتے ہیں کہ جی ہم یہاں پر کیا کرنے جا رہے ہیں میں کہاں اتروں گا تمام چئزیں ہوگا اس کے بعد کہاں رہوں گا میرا آڈرس کو factors کی میں ج abandon Shayna ہم سب نکھ دیتے ہیں اس کے سارے پھر ہم دیتے ہیں ٹ�ریول پلین ٹریول پلین کے اندر لینڈ ہونے سے لے کر یعنی کہ آسٹریی ہے لینڈ ہونے سے لے کر پوری ہماری کس شہر میں آپ کو میں ملوں گا کب ملوں گا وہ کہاں جاؤں گا اگر اس درمیان میں نے کچھ ایکس کرجنس بھی کرنے ہیں تو میں بھی وہ بھی وضاحت کر دوں گا کہ میں نے اس دن جو ہے چونکہ میرا میچ نہیں ہے تو آئی ویل گو فور سری ٹور آئی ویل گو فور اوپرا آئی ویل گو فور دس 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 سارے ڈیٹیل لکھ دیں گے اور وہ اسے ہم کہتے ہیں ٹریبل پلان یہ بھی ہماری کمپنی جو ہے بہت ہی احتیاط اس کو ڈرو کرتی ہے کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہوتا کیا ہے پتہ یہ تمام لوگ جو تاکومنٹ محک کر رہی ہوتے ہیں کہ اس کا جو کور لیٹر انینکہ کیا ہے ویزا فارم کوا محک کر رہا ہے کیا اس کے لئے محک 폭کال सی جوپ کپکی لکھی ہوئی ہے کور ریٹر میں کیا لکھ رہا ہے فارم کیا بھر رہا ہے مطلب اس نے ڈاکومنٹ بھرنے لی بات کی ہے ڈاکومنٹ بھرنے نہیں ہے ڈاکومنٹ کو پروپر کر رہا ہے آپ کو جو چیزیں درکار ہوں گی اس میں آپ کو ایف آرس ہی چاہیے اگر آپ میریڈ ہیں تو اپنی فیملی کا بناو اپنی بی بی بچوں کا بناو اگر آپ میریڈ نہیں ہے تو ایف آرس ہی اپنے فادر سے بناو ایف آرس ہی چاہیے اگر آپ شادی شدہ ہو تو آپ کو ایف آرس ہی چاہیے اس کے علاوہ آپ کو کوئر ایڈر چاہیے ہوگا آپ کو پکچر چاہیے فریش ٹک ہے نا یہ نہ ہو کہ آپ ایج لگ رہا ہے آپ کو ٹوئنٹی فائیف آپ پندر سال کے سیو لگا جیے آپ نے ایسا مت کرنا چھے مہینے کی اندھا جو کھیچی وہ کروا دینا بینک سیٹمنٹ لگانی ہے چھے مہینے کی آپ نے اور بینک سیٹمنٹ جو ہے اس میں ویڈیو کر چکا ہوں بینک سیٹمنٹ جو ہے وہ پروف کرتی ہے آپ کی سٹرومنس کو یعنی کہ اگر آپ فر ازمپل بلکہ میں سو بات کر چکا ہوں ڈیٹیل سے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پھر لنبی ہو جائے گی کیونکہ یہ بہت سینسٹیف چیز ہے میرے لیے بہت سینسٹیف ہے بینک سیٹمنٹ اس کے علاوہ آپ کو جو ہے جو اگر کوئی آپ کو بھیج رہا ہے اگر آپ خود نہیں افورڈ کر رہے بھیج رہا ہے تو اس سپانسر کی فل ڈیٹیل چاہیے کیا کام کرتا ہے اس کی بینک سٹیٹمنٹ اس کا تفام چیزیں ڈیٹیل چاہیے اس کے علاوہ آپ کو ہوتل بکنگ کرنی ہے آن ہوتل بکنگ کر لینا گوڑا سے کر لو کہیں سے بھی کر لو آن لائن جانسے ملتی ہے وہاں سے کر لو جس کے اندر آپ کو پی اینڈ جنریٹ ہو جائے یا پاسورٹ اس کا جنریٹ ہو جائے اس کے علاوہ ائر ٹرکٹ بھی بک کر لینا کسی بھی ائر لائن کا اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی بھی پروپٹی آپ کے نام پہ ہو آپ نے کسی قسم کی بھی انویسمنٹ کر رکھی ہے کوئی شاپ آپ کے نام پہ ہے کوئی بھی چیز آپ کے نام پہ ہے وہ بھی اپنی سٹرنس شو کریں اپنی پاور شو کریں اپنی مکمل طور پہ یہ شو کریں کہ آپ پاکستان کے اندر آپ کے ٹائز مضبوط ہیں اور آپ پاکستان واپس ضرور آئیں گے اس کے علاوہ اپنا پولی سٹیفیکٹ شو کریں اپنا جو کرونا سٹیفیکٹ شو کریں اس کے علاوہ جو 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 لیٹر ہے آپ کہاں کام کرتے ہیں کس دومین میں کام کرتے ہیں کتی سیلری آپ کی ہے وہ شو کریں اس کے علاوہ سیلری سلپس شو کریں اگر آپ جو بھی جو کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنا لیو لیٹر شو کریں کہ جی اس تاریخ سے اس تاریخ تک یہ چھوٹی کر رہا ہے اس کے بعد ہی آئے گا اس کے علاوہ اگر آپ بزنسمن ہیں تو اپنا چیمبر آف کومنورس اس کے علاوہ آپ کے کمپنی کے جو وہ جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ چاہیے آپ کے آپ کا کمپنی ریجسٹریشن چاہیے لائسنس آپ کے چاہیے وہ تمام کے تمام جو ہے وہاں پر آپ لگا دیجئے گا انٹین وغیرہ وہ چاہیے آپ کے لگا دیجئے گا اور جیتنے بھی اپنے ٹیکسز بھرے ہیں ایف بی آر کے وہ سب لگا دیجئے گا جو کچھ بھی آپ اپنی سٹریندھ شو کر سکتے ہیں آپ لگا دیجئے گا تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا جب یہ سب لگائیں کیسے آن لائن یہ جو ویب سائٹ آپ کو نظر آرہی ہے سکرین کے اوپر اگر شاید نظر آرہی ہو لیکن نیچے تو ہے آپ کلک کریں گے بڑی کے اوپر تو نیچے آ جائے گا تو نیچے آپ جائیں گے تو ڈسکرپشن باکس کے اندر آپ کو لنک مل جائے گا کہنے رہے ہیں اس لئے کا یہاں پر آپ کو یہ تمام چیزیں پروپرلی موبائل سے سکین کر کے مد بھیج دینا آپ کو پروپرلی سکین کرنی ہے کم از کم تین سو میگا پکسل پر اس کو کیجئے گا تین سو پکسل پر کیجئے گا نمبر پر پر اور خوبصورت طریقے سے اس کو سکین کیجئے گا ریڈیبل ہو اگر خراب آئے دوبارہ کر لو مگر آپ نے پروپرلی سکین کرنی ہے یہ تمام چیزیں سکین جائیں گے آپ کی دینے کے بعد پندر دن سے لے کر ایک مہینے تک اندر آپ کا ویزا جائے گا اور آپ ورلڈ کپ کے بہانے آپ آسٹریلیا جو ہے جا سکتے ہیں گھوم پھر کے آ سکتے ہیں ایک اچھا وزٹ آپ کر سکتے ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اتنا دور تو آپ ٹی ٹوئنٹی آپ کے شہر میں آج ہوتا ہے آپ نہیں جاتے لیکن یہاں تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کا شوق جو ہے یہ جو لنک آپ نیچے دیکھیں گے وہاں سے آپ خود اپلائے کر سکتے ہیں یہ درمام ڈاکومنٹ لگا کر سکین کر کے اپلوڈ کر کے آپ خود اپلائے کر سکتے ہیں انشاءاللہ ریزلٹ پوزیٹیو آئے گا لیکن اگر آپ کو ہماری خدمات چاہیئے ہو ہمارے آفیس سے اپنی ویز اپلائے کرنا ہو تو اس کی سہولیت بھی موجود ہے ریکومنٹ بہت ضروری ہے اگر آپ خود اپلائے نہیں کریں گے تو آپ ہمیں ویٹس اپ کر سکتے ہیں یا آپ کسی ہوئی سعودی عرب ہوئی 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 ہمارے آفیس رابطہ کر کے دو تین چار پانچ ملکوں میں ایک ساتھ ٹکٹ پہ اپنے پاسپورٹ کو ٹھیک کر کر تاکہ اگر کوئی گیپ آ رہا ہے کوئی خراب کرونا گزرا ہے تو اگر ایسی وہ چیزیں بہتر کر سکتا ہے اور جن لوگوں کے سیلریز کیسی ہونی چاہیے اس پر ہم بات کر سکتے ہیں آپ کو انفارم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ کیسی ہونی چاہیے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں چینل کے اوپر یہ تمام چیزیں ہم پہلے ہی انفارم کر چکے ہیں بیسک مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے ٹائز کو مضبوط کرنا ہے ٹائز آپ کی کنٹری سے اور آپ کی جو دوکومنٹ ہیں وہ آپ کی خوشحالی کو پروف کریں یہ بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ کے دوکومنٹ کمزور ہیں اور آپ پوزیشن کمزور ثابت کرتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات بیزت دیتے وہ ڈرتے ہیں تو یہ آپ نے خود احتیاط کرنا ہے اللہ حافظ